رجب طیب اردوان ایک شخصیت نہیں جہدے مسلسل کا نام ہے غربت میں آنکھ کھولنے والے اردوان نے عوام کی فلا کے لیے مثال اقدامات کیے ملکی اقتصادی ترقی نے انہیں مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اردوان نے بیس سال سے ملکی باغ دور کامیابی سے سنبھالی ہے طیب اردوان کی زندگی جہدے مسلسل کی عملی تفسیر رجب طیب اردوان ترکیہ کی بڑی سیاسی شخصیت بیس سال سے ملک کی باغ دور کامیابی سے سمال رکھی ہے اردوان نے مستوہ کمال عطا ترک کے بعد ایک بار پھر ترکیہ کی تشکیل نوک کی ہے رجب طیب نے فروری انیس سو جون میں ایک ساحلی محافظ کے گھر جنم لیا اسلامی سکول سے ابتدائی تعلیم کے بعد استمبول کی مرمرا ایروسٹی سے مرنجمنٹ میں ڈگری حاصل کی فٹبال کے دلدادہ اردوان انیس سو اسی کی تہائی تک نیم پیشہ ور فٹبال ٹیموں کا حصہ رہے سیاسی امور میں دلچسپی انہیں سیاست میں کھیج لائی انیس سو ستر اور اسی کی تہائیوں میں اسلام پسند حلقوں میں سرگرم تھے اور نجم الدین اربکان کی حامی اسلامیک ویل فیر پارٹی میں شامل ہوئے انیس سو چورانوے میئر استمبول منتقب ہوئے چار سال شہر کے امور چلائے انیس سو ستانوے میں وزیر آزم اربکان کے استیفے کے بعد اردوان بھی سیکلر حکام کے ساتھ تناظرے میں گر گئے چار ماہ جیل میں رہنے کے بعد وہ سیاست میں واپس آ گئے انیس سو اٹھانوے میں سیکلر حصولوں کی خلاف ورزی پر ان کی جماعت پر پابندی لگا دی گئی اگز دو ہزار ایک اسلام پسند پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی دو ہزار دو میں پارلیمانی انتقابات میں کامیابی کے بعد وزارت عثمہ سنبھا لی بطور وزیر آزم تین مرتبہ کامیابی سے حکومتوں کی مدت پوری کی دو ہزار چودہ میں تین بار وزارت عثمہ کے بعد دوبارہ الیکشن سے روکا گیا جس کے بعد وہ ملک کے صدر کے طور پر انتقابات میں سامنے آئے انہیں بین الاقوامی سطح پر ملک کی مستحکم اقتصادی ترقی اور اصلاحات کرنے والے رہنما کے طور پر سراہا گیا ان کے دور اقتدار میں ملک کے متوسط طبقے میں اضافہ ہوا لاکھوں افراد غربت کی لگی کی سطح سے اوپر اٹھے اردوان نے ترکی کو جدید بنانے کے لیے بڑے ترقیاتی منصوبوں کو ترجیح دی رجب طیب اردوان نے گردوں کے حقوق کو بہتر بنایا مارچ دوہزار تیرہ میں ان کی کوششوں کے نتیجے میں اسکریت پسند گروپ کردستان ورکرز پارٹی نے جنگ بندی کا اعلان کیا اردوان نے یونیورسٹری اور عوامی مقامات میں خواتین کے اسکارف پر آئیت پابندی کا خاتمہ کیا جولائی دوہزار بیس میں استمبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو مزدر میں تبدیل کرنے کے عمل کی نگرانی کی جولائی دوہزار سولہ میں فوجی بغاوت کی کوششوں کا سامنا کیا بغاوت کی خلاف مظاہمت میں تین سو سے زائد شہری جا بہخ ہوئے حالیہ دنوں تباہ کن زلزلے کے بعد مخالفین نے اقدامات پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا تاہم اردوان اور ان کی جماعت نے بحالی کے امور بخوبی انجام دیئے یہی انخلابی اقدامات آج ایک بار پھر ان کی فتح کی زمانت بن گئے انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی رہا ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے